اسلام علیکم لو سوان میرا نام ہے سودیس خان آجم بات کریں گے بنگلی دیش کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے جس طرح بنگلی دیش کے سٹوڈنٹس بائر نکلے جس طرح بنگلی دیش کے سٹوڈنٹس نے بہادوری دکھائی جس طرح بنگلی دیش کے سٹوڈنٹس ظلم کے خلاب کڑے ہوئے اور ظلم کو ختم کیا ظلم کے جڑے ختم کی جس طرح بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس کرپ لیڈر کے خلاف باہر نکلے کرپ لوگوں کو خلاف باہر نکلے اور کرپ لوگوں کو ختم کیا جڑ سے ختم کیا تو اس پر ہمیں پہر کرنا چاہیے میرے دل میں بنگلہ دیشیوں کے لیے عزت اور بڑھ گیا جس طرح سٹوڈنٹس باہر نکلے نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس پارٹی سے ہے وہ اس پارٹی سے ہے یہ اس صوبے سے ہے وہ اس صوبے سے ہے یہ اس طبقے سے ہے وہ اس طبقے سے ہے سب نے یہ نہیں سوچا سب نے مل کر ایک بات سوچی کہ ظلم کے خلاب کرپشن کے خلاب نینساپی کے خلاب رشوت کے خلاب کڑے ہونا ہے اور اپنے ملک کو ٹیک کرنا ہے یا تک کہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں جو ہے ڈس بین تک لگائے یا تک کہ سڑکے کنائے جو چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں وہ پینٹ کیا تو واقعی میں ایسے سٹوڈنٹس ایسے احساس والے سٹوڈنٹ جو اپنے ملک کو اپنے گھر جیسا سمجھے جس طرح ہم اپنے گھر میں کامے کرتے ہیں ڈس بین لگاتے ہیں اور پینٹنگ کرتے ہیں اسی طرح بنگلدیش کے سٹوڈنٹس نے اپنے ملک میں ہی سب کیا تو اسی طرح میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بنگلدیش کے سٹوڈنٹس کو دیکھیں اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے ہاتھ کے لئے آواز اٹھائیں یہ مت سوچیں کہ یہ اس کارٹس سے ہے یہ اس صبح سے ہے یہ اس پارٹی سے ہے یہ اس طب کے سے ہے یہ اس شہر سے ہے یہ مت سوچیں باہر نکلے اپنے ملک کے لئے آواز اٹھائیں اپنے ملک کے لئے ایک ہو جائے متحد ہو جائے انصاب کے لئے آواز اٹھائیں آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار کرتا ہوں کہ یہ باتیں ختم کریں کہ یہ اس صبح سے ہے اس ٹیم سے ہے اس پارٹی سے ہے اس لیڈر کو سپورٹ کرتا ہے یہ باتیں ختم کریں ایک آواز میں سننا چاہتا ہوں ایک آواز کے آکھ میں آپ لوگ نکلے کہ اپنے ملک کا سوچیں ایک ملک کا ایک کنٹری کا ایک آواز پاکستان آپ لوگ نکلے اور اپنے ملک کو ٹک ٹاک کریں یہ باتیں ختم ہو جائے گی جو دن با دن بریہ بڑھ رہی ہے دن با دن ظلم بڑھ رہا ہے ہمارے ملک میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس صبح سے ہے وہ اس صبح سے ہے وہ یہ اس کاش سے ہے وہ اس کاش سے ہے وہ اس شہر سے ہے یہ اس شہر سے ہے ہمارے ملک میں ہی چل رہا ہے اور جب تک ہم تقسیم ہوں گے تب تک ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا آپ لوگوں کو ایک ہونا ہوگا متحد ہونا ہوگا ظلم کو ظلم کے نہ ہوگا اور اق کو حق کے نہ ہوگا اور سچ کو سچ کے نہ ہوگا تب ہی ملک آگے بڑھے گا تب ہی ملک ترقی کرے گا تب ہی ملک خوشحال ہوگا اور ازاد ہوگا بنگلیدیش کے سٹوڈنٹس نے پارٹیوں کو نہیں دیکھا بنگلیدیش کے سٹوڈنٹس نے صبحوں کو نہیں دیکھا شہروں کو نہیں دیکھا کاسٹ کو نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو ایکشن لیا صرف اور صرف ظلم کے خلاف لیا ظلم کو ختم کیا ظلم کے خلاف کڑے ہوئے نئے انصافیوں کے خلاف کڑے ہوئے اور سارے نظام کو ٹیک ٹاک کیا ڈسٹ بین تک پینٹنگ تک ٹریپک چارجس سنبھالا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب لوگوں سے سب اپنے ملک سے پاکستانیوں سے کہ اپنے حق کے لئے کڑے رہے ایک ساتھ کڑے رہے اور اپنے حق ہے اور سچ کو سچ کہے یہ مد دیکھے کہ اس پارٹی سے اس پارٹی سے اس کاس سے ہے اس صبح سے ہے سب اپنے ایک دوسرے کو بھائی سنگے ایک صبح دوسرے صبح کو اپنا بھائی سنگے اگر ایک صبح کے ساتھ برے ہو رہی ہے برا ہو رہا ہے تو دوسرے صبح کو چھئی ہے جس میالہ ٹیک ہو ان کو چھئی ہے کہ وہ اس صبح کیلئے یہ آواز اٹھائے تو ملک ٹیک ٹاک ہو جائے گا شکریہ